حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بلکل قرب کے اندر موجود ہیں یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ تم صحیح ہو بڑے جانباز اور بہادر صحابی تھے بدر کے اندر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس سے بڑی جانبازی کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے حتیٰ کہ آپ لڑتے لڑتے کافی جب زخمی ہو گیا تو پھر حضرت علی تنوار لے کر کے آئے تھے میدان بدر کے اندر اور حضرت علی نے شیبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تھے حضرت عبیدہ بن حارس ان کو اپنے کندے پہ اٹھا کے حضور کے پاس لے آئے تھے یہ زخموں سے بلکل چور چور ہو چکے تھے ان کا پاؤں مبارک بھی کٹ چکا تھا اور یہ آقا علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں اللہ اپر یہ محبت تھی یہ انداز تھا اور کرے ہمارے سر میں بھی درد ہو جائے تو ہماری کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے یہ بلکل زخمی ہے شہادت کے قریب ہیں لیکن یہ آقا علیہ السلام کے مبارک سے سننا چاہتے تھے کہ آقا آپ فرما دے کہ میں شہید ہوں پھر حضور نے ارشاہ فرمایا تھا اے عبیدہ پریشان نہ ہو میں مصطفیٰ جواہی دیتا ہوں کہ تُو شہید ہے پھر اسی حالت کے اندر اسی مقام پر مقام میں سفرہ پر آقا علیہ السلام کو جب یہاں پہ لائے یہاں یہ شہید ہوئے یہاں پر ان کی قبر مبارک بنائی گئی اسی مقام پر آقا علیہ السلام نے صحابہ میں مال غنیمت تقسیم فرمایا اور پھر آقا علیہ السلام نے یہاں پر دعا بھی فرمائی پھر صحابہ اکرام علیہ مرزوان حضور کے ساتھ یہاں سے چلے گیا ایک مدد کے بعد جب آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کر یہاں پہ آئے تھے بڑی تیز خوشبو آ رہی تھی کیونکہ اس وقت اور صحابہ بھی آ گئے تھے بعد میں اور انہوں نے یہ خوشبو کو سنگا تو حیران ہو گیا آقا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یہ تو میدان ہے یہاں پہ تو ریگزار ہے خوشک پہان ہے پتر یہ پتر ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے آقا نے فرمید تو میں پتہ نہیں میرا علام حبو معاویہ عبیدہ بن حرس یہاں پر مدد اس کا ہے اس کا یہاں پر مزار ہے تو پھر یہ خوشبو کیوں نہ آئے صحابی رسول کا یہاں پر مزار ہو تو وہاں سے خوشصورت انداز میں خوشبو آئے تو جہاں میرے آقا کا روزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی والدہ مجدہ کی قبرین ورمقام اب وہاں پر ہے وہاں سے کیسے کیسے خوشبو ہے